ایران سعودی عرب کشیدگی اور دو طرفہ امور پر تبادلے خیال وزیراعظم کا خطے میں تنازیات کے سیاسی اور سفارتکاری کے ذریعے حل پر زور سعودی حکام کو مقبوضہ کشپید کے صورتحال سے بھی آگاہ کیا ملاقات میں شام امور ڈی جائی ایس سائی اور ظلفکار بخاری بھی شریک ہو وزیراعظم کا دورہ سعودی عرب عمران خان کی وفق حمراء روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نوافل ادا کیے ملکی ترقی و خوشحالی امت مسلمہ کے اتحاد و یگانگت کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں نورہ ائرپورٹ مدینہ منورہ پہنچنے پر گورنر شہزادہ فیصل بن سلمان نے وزیراعظم کا استقبال کیا عمران خان دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ ہو چکے رجب طیب اردوان پیوٹن کی دعوت پر آئندہ چند روز میں روس کا دورہ کریں گے کینیڈا میں پارلیمان انتخابات کے لیے عوامی رابطہ موہم زور و شور سے جاری وزیراعظم جسٹن ٹرودو اور دیگر امیدوار ایڈی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف کینیڈا میں پارلیمان انتخابات 31 اکتوبر کو ہوں گے کسی ایک جماعت کی بجائے مخلوط حکومت بننے کا امکان برطانوی شاہ جوڑے کا دورہ پاکستان شہزادہ ویلیم اور کیٹ میڈلٹن آج شترال روانہ ہوں گے بروغل اور بمبوریت جائیں گے موزز مہمان 17 اکتوبر کو لاہور کا دورہ بھی کریں گے شاہ جوڑے کی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں رچے کی سواری بھی کی ادھر وزیراعظم کو روائل فاملی کی تین نسلوں سے ملاقات کا عزاز عمران خانمی انیس سو چوہتر میں ملکہ الیزبیت دوئیم انیس سو چانوے میں شہزادی دیانہ اور اب شہزادہ ویلیم سے ملاقات کی مولانا کی زیر صدارت کور کمیٹی جلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری فضل الرحمان اور شہباز شریف کے درمیان اٹھارہ اکتوبر کو لاہور میں ملاقات تے آزادی مارچ پر حتمی فیصلے ہوں گے نون لیگ کے تحفظات دور کیے جائیں گے ادھر محمود خان اچکزائی کی آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا امکان تحریک انصاف بھی متحرک عمران خان نے آج پی ٹی آئی کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا حکومت کسی کو نوکری نہیں دے سکتی وفاقی وزیر فواد چودری نے صاف صاف بتا دیا کہتے ہیں عوام ملازمتوں کے لیے حکومت کی طرف نہ دیکھیں نوکریہ دیں گے تو ملکی معیشت بیٹھ جائے گی وفاقی وزیر نے ساتھ ہی چار سو ادارے قتم کرنے کا بیان بھی داغ دیا فواد چودری کی بات میں وضاحتیں اوپوزیشن کا شدید رد عمل عزمہ بخاری نے کہا کہ عمران خان نے جھوٹ بولے اور سبز بھاگ دکھائے سعید غنی بولے تحریک انصاف نے ہر بات پر یوٹن لینا ہے رنالہ خورد میں تحصیل ہیڈکوارٹرز ہسپتال کاملہ شہریوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا ہسپتال کے خطرناک فضلے کو رہائشی علاقے میں سرعام جلایا جانے لگا ہو جنون اور لگن تو کچھ بھی ناممکن نہیں ایک بازو سے محروم امریکی نوجوان نے ثابت کر دیا جیس ہارنس نے مسنوی ہاتھ لگا کر ڈرم بجانے کا ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا ایک منٹ میں دو ہتار چار سو بار ڈرم بجا کر نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ترج بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز میں ہوں حمزہ تارک اور میں ہوں محنور افتقار ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیراعظم عمران کھان کامیاب دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم نے ایک روزہ دورے کے دوران سعودی فرما روا شاہ سلمان اور ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی ملاقاتوں میں ایران سعودی عرب کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں باہمی امور اور دو طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے دورہ ایران سے متعلق سعودی قیادت کو آگاہ کیا وزیراعظم عمران خان نے مدینہ منورہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دی اور نوافل بھی ادا کیے سعودی عرب اور ایران میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے وزیراعظم عمران خان کا امن مشن سعودی فرما روا شاہ سلمان اور ولی حیث شہزادہ محمد بن سلمان سے الگ الگ ملاقاتیں وزیراعظم عمران خان نے دونوں ممالک کے درمیان اختلافات سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا ہے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کامیاب دورہ سعودی عرب کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے کینیڈا میں پارلیمان انتخابات کے لیے عوامی رابطہ مہم جاری ہے وزیراعظم جسٹن ٹرودو اور دیگر امیدوار عوام کو رام کرنے میں مصروف ہیں وزیراعظم جسٹن ٹرودو نے بانزوک میں ووٹر سے ملاقاتیں کی اور انہیں حکومتی کامیابیوں سے آگاہ کیا ان کے حریف اینڈریو شیئر اور جگ مرگیت سنگھ بھی بھرپور انداز میں رابطہ مہم چلا رہے ہیں کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات 21 اکتوبر کو ہوں گے انتخابات پر نظر رکھنے والے واتس ڈاگ کے مطابق انتخابات میں کوئی بھی جماعت اکثریت حاصل نہیں کر پائے گی اور مخلوط حکومت بننے کے قوی امکانات ہیں شاہی مہمانوں نے پاکستان میں مصروف دن گزارا شہزادہ ویلیم اور کیٹ مدلٹن نے شکر پڑیاں پر عشائیے میں شرکت کی جوڑا رکشے میں سوار ہو کر تقریب میں پہنچا دن میں مارگلہ ہلز پر نیشنل پارک کی سیر اور اسلام آباد میں گلز کالج اور سکول کا دورہ کیا صدر و وزیراعظم سے ملاقاتیں بھی کی جوڑا آج شیمانی علاقوں کی سیک ہو جائے گا سترہ اکتوبر کو لاہور پہنچے گا برطانوی شاہی جوڑے کا پاکستان میں مصروف ترین دن شہزادہ ویلیم اور کیٹ مدلٹن شکر پڑیاں میں پاکستان مرومنٹ پہنچے اور برطانوی ہائی کمیشن کے عشائیے میں شرکت کی شاہی جوڑا رکشے میں سوار ہو کر تقریب میں پہنچا تقریب میں برطانوی ہائی کمیشنر کے علاوہ سفیروں اور دیگر آرہ شخصیات میں شرکت کی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ مدلٹن نے مارگلہ ہیلز کی سیر کی اور ہائیکنگ ٹریک ٹریل فائف کا دورہ کیا دہات کی بچوں نے دہی زندگی سے متعلق آگاہ کیا مہمان جوڑا اسلام آباد کی قدرت حسن کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا اسلام آباد کے گرلز کالیج اور سکول جا کر پاکستان کے تعلیم نظام پر بھی بات چیت کی شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ مدلٹن نے ایوانے صدر میں صدر عارف علوی اور پی ایم ہاؤس میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی جہاں شاہی جوڑے کے عزاز میں زہرانہ دیا گیا برطانوی شاہی جوڑا آج شمالی علاقوں کی سیر پر چترال پہنچے گا سترہ اکتوبر کو لاہور کا دورہ کرے گا دادی ماں اور اب پوتا وزیراعظم عمران خان وہ پاکستانی رہنما ہے جنہیں ملکہ الیزبت دوئیم شہزادی دیانہ اور شہزادی ویلیم سے ملاقاتوں کا عزاز حاصل ہے اس بارے میں یہ ریپورٹ دیکھئے یہ تصویر سولہ اگست انیس سو چوہتر کی ہے جب پاکستانی ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا تھا اس وقت کے کپتان انتخاب عالم ملکہ الیزبت دوئیم کا عمران خان سے تعریف کروا رہے ہیں اس وقت وزیراعظم کی عمر بائیس برس تھی اب چوبیس برس آگے چلتے ہیں سال ہے انیس سو چھانوے شہزادی دیانہ نے شاکت خانم کینسر اسپتال لاہور کا دورہ کیا اس موقع پر عمران خان اور ان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت بھی ہمراہ موجود تھی اس وقت عمران خان تین تالیس برس کے تھے اب دور حاضر کا ذکر کرتے ہیں برطانوی شاہی خاندان کے چشموں چراک شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن پاکستان آئے ہوئے ہیں اور عمران خان ملک کے وزیراعظم ہیں عمران خان وہ پاکستانی رہنما ہے جو نے برطانوی شاہی خاندان کی گزشتہ تین نسلوں کے ساتھ ملاقاتیں کی بڑے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے غربت مٹا پروگرام کے تحت لوترا میں پولٹری پوائنٹس کی تقسیم کا عمل شروع کر دیا گیا ہے مزید جانیں گے میاں ظہور کی ریپوٹ میں وزیراعظم عمران خان کی جانب سے غربت مٹانے اور معیشت میں بہتری کے لیے گھریلو سطح پر پولٹری کو فروغ دینے کے منصوبے کے تحت محکمہ لائف سٹائک پنجاب کو ظلہ بھر سے 1646 درخواست فارم موصول ہوئے درخواستوں کی تعداد پولٹری یونٹس کی تعداد سے زیادہ ہونے پر ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک لوترا کے دفتر میں قراندازی میں 1000 خوش نصیبوں کے قرعے نکالے گئے لائف سٹاک کے لیے پنجاب کے وزیر سردار حسنین بہادر دریشک اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنمات جہانگیر ترین نے پولٹری یونٹ تقسیم کیے ایک پولٹری یونٹ میں ایک مرغہ اور پانچ مرگیاں شامل ہیں سکیم کے تحت شہریوں میں گولڈن اور مصری مرگے اور مرگیاں تقسیم کی گئیں جو اوسط دو سو سے دو سو بیس انڈے دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں کیمرمین سجاد بھٹی کے ساتھ میاں ظہور آرائیں نائنٹی ٹو نیوز لودھا وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری نے اعلان کیا ہے کہ عوام ملازمتوں کے لیے حکومت کی طرف نہ دیکھیں نوکرییاں دیں گے تو ملکی معیشت بیٹھ جائے گی اور فواد چودری یہیں پر نہیں رکے یہ بھی بتا دیا کہ حکومت چار سو ادارے بند کرنے جا رہی ہے سوال یہ ہے کہ کیا فواد چودری بھول گئے کہ ان کے لیڈر اور وزیرعظم عمران خان نے تو ایک کروڑ نوکریوں کا اعلان کیا تھا